بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم مدینہ چھوڑ گئی یہ چین چار پاہ دن کے اندر اندر مدینہ میں کیسا انقلاب آیا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا ارے حسین کے پاس تو پڑی طاقتیں موجود تھی مدینہ میں اس کے پہلے میں کوئی فضاد کا معاملہ بھی نہیں تھا جگڑے کا معاملہ بھی نہیں تھا وہ سکون مہتا ہوتا مدینہ کا اور حسین جیسی طاقتیں موجود تھی ابباد جیسی طاقت نہیں تھی اکبر جیسی طاقت نہیں تھی اور محمد جیسی مدینہ میں تھے ایک سے ایک بڑھ کر سجا موجود تھا اور جب یہ مطالبہ ہوا تھا تو حسین اگر ایک بشارہ کی ضرور کرنی تھے تو پورا مدینہ حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی پوری طاقت حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی محول اتنا پورا ہو گیا تھا کہ لوگ مدینہ چھوڑ کے جانے لگے تھے اور ان راستوں سے گئے چور راستوں سے رائے تاکہ ان کی جانیں بچی رہیں اس مطالبے کے پر لیکن حسین بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم طاقت ہمارے پاس آئے بہادر ہمارے پاس آئے شجا ہمارے پاس آئے ایک سے بڑی ایک طاقت ہمارے پاس موجود ہے ہم اگر چاہتے ہیں تو آج کے دن مدینہ ہم مٹھی میں لے سکتے تھے طاقت کی بنا کے پر لیکن ہم بچانا چاہتے ہیں کہ حسین طاقت کا نام نہیں حسین انسانیت کو بچانے کرتے ہیں اگر طاقت کا استعمال ہوتا ہے حسین علیہ السلام کے پاس تو اس دن مدینہ میں اپنی طاقت کا اظہار کر سکتے تھے کربلا میں دس محرم کو جب حسین علیہ السلام میں جنگ کی ہے حسین علیہ السلام میں جب جنگ کی ہے دس محرم کو تو اس عالم میں کی کہ تین دن کے بھوک اور پیاتے بھی تھے بہتر لاشیں اٹھا چکے تھے کم سے بچے وہی موجود تھے خواتین وہی موجود تھے تو ظاہر ہے کہ انسان کو تو بغیر طاقت کا ہونا چاہیے تھا تین دن سے بھوک اور پیاتے بھی تھے نہ کھا جکا کہ انسان ہیں نہ پیاتے اور یاد رکھے جون کا مہینہ تھا اب یہ جون دوڑا دور ہے یہاں سے بارہ دن دور ہے آج کی تاریخ میں آپ سوچوں کہ آج کتنی گرمی ہے چھالی ڈگری ٹیپٹر بزراہ بھی اتنی گرمی کے اندر اور جون کی گرمی سے زیادہ بڑھتی ہے اور مدینے میں جائیے آپ تو وہاں سے زیادہ گرمی ہوتی ہے مکہ مدینے میں پچاس ڈگری تک ٹیپٹر بہنچتا ہے تو آپ سوچیں اس دن حسین علیہ السلام محرم میں جس محرم کو حسین نے کس قدر گرمی کے دور سے گزرے ہوں گے کتنا ٹیپٹرچر بڑھا ہوگا گرمی کا پیاسی بھی ہے بھوک بھی ہے تو اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حسین کے طرف طاقت ختم ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں حسین علیہ السلام جب داقے پر سواروں کا ہے تو یہ کہتے جاتا تھا آؤ میری جنگ کو دیکھو علی اکبر آؤ میری جنگ کو لکھاؤ آؤ محمد آؤ میری جنگ کو دیکھو علیہ حسین کی طاقت بتا رہی تھی لیکن مدینے میں حسین اس یادہ طاقت رکھتا جب کربلا میں تو نہیں طاقت تھی بھوک پیاس کے عالم میں جون کا مہینہ شدت کی گرمی مگر اپنی طاقت کا اظہار بتا دیا روایت بتاتی کہ حسین نے اتنے حملے کی ہیں کہ یہ یدینی قابلہ کوپیل تک سپر اٹھ کے سلا کیا طاقت بتا رہی نا حسین کی لیکن مدینے میں حسین مدینے کو آخر سلام کیا نانا کے مزار پر آخر سلام کیا اور کہا نانا اب حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے حسین مکہ آئے اور مکہ رہے یہی طاقت حسین کے پاس مکہ میں بیچھی یہی لوگ حسین کا مکہ سمجھ رہے تھے حسین کس طاقت کا نام ہے اور حسین جب لوگوں پتہ جلتا تھا مکہ میں کہ حسین علیہ السلام مکہ میں آگئے ہیں تو لوگ ان سے زیادہ ملاقات کرنے کے لئے چار مہینے حسین مکہ میں رہے ہیں اور جیسے جیسے مکہ والے آتے تھے حسین سے ملتے تھے اور رمضان کے بعد میں آمد بڑھ جاتی ہے کیونکہ حج کا دمانہ شروع ہو جاتا تھا رمضان کے ختم ہوتا ہی حج کا دمانہ شروع ہو جاتا تھا آج بھی یہی آل ہے رمضان ختم ہوا حج کا دور شروع ہو گیا تو حج میں تو اور یادہ لوگ شدت سے آتے تھے اور حسین کو پتہ جلتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں دکتہ پیغام دیتے تھے اور لوگوں کو جب پتہ جلتا تھا کہ فردن رسول آ رہے ہیں تو لوگ جا کے ملتے تھے مگر حسین طاقت کا اظہار نہیں کرتا تھا حسین محبت کا اظہار کرتا تھا حسین لوگوں جو بتاتے ہیں کہ میں ٹھائیس رجب سے یہاں آئے با ہوں مگر میں نانا کے دین کو تم تک پہنچانے آیا میں طاقت لے کر نہیں آیا میں حقیقت انسانیت تم تک لے گیا ہے حسین علیہ السلام مکہ میں رہے پیغام دیتے رہے ہیں لوگ آتے رہے پیغام سنتے رہے ہیں حسین حسین نے کبھی کسی طرح نہیں کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ میرے ساتھ میری طاقت کا آؤ مطاقہ 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 بھائے لے کر کے آگئے ہیں حسین جت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو حسین نے مکہ کو چھوڑا جب حج کا عین زمانہ تھا حسین عمرے میں کو تبدیل کر دیا حج کو چھوڑا ارے کل کو تو نو تاریخ ہے کل کو تو حج ہے حج ہے نو تاریخ کو تو حج ہوتا ہے اور جتاں نو تاریخ گزار دی انتہیں حج کر لیا سمجھئے اب حج کے مسائل میں یہ ہے کہ اگر انتیں نو تاریخ گزار دی تو سمجھے حج ہو گیا اس کو اگر مغرب تک وہاں رائے گیا تو آپ سوچیں آپ حسین کو ایک دن پہلے ہی مدینہ مکہ چھوڑنا پڑا اس لیے تاکہ انسانیت کے اندر پیغام باقی رہے کہ حسین قتل کی منزل انسانیت کو بچانا چاہتا ہے تو یہی وہ حسین ہے جو آج بھی ہندوستان رہ کر بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہے ہم قتل کرنے کی راجت نہیں آئے ہم انسانیت کے لیے بچانا کی لیے اور اس پردہ محمد و آلی محمد کو اس دنیا کو پتہ دے لے کہ حسین علیہ السلام قتل نہیں چاہتے آج جو قتل کرتا ہے وہ حسینیت کا ذمہ جان نہیں ہے حسینیت کا چاہنے والا نہیں ہے اگر اس طرح کوئی حادثہ ہوتا ہے اس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے ملک کے اندر اندوستان کے اندر اور کسی انسان کو بے درجی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے کسی بیچے کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے کسی عورت کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے تو وہ حسین کا مذہب نہیں حسین کے علاوہ کسی کا بھی مذہب کم سے کب حسین کا مذہب نہیں حسین کا مذہب یہ جو انسانیت کو بچائے گا ہے بچوں کو بچائے گا جین کو بچائے گا عورت کو بچائے گا مرد کو بچائے گا حسین علیہ السلام مکہ سے نکل آئے صرف دین بچانے کے لئے حسین کے ساتھ بہت بڑی فوج نہیں تھی جب مکہ سے حسین علیہ السلام چلے ہیں بہت مختصر سے لوگ تھے حضی ہے جناب زینب کے بیٹے بھی مکہ میں نہیں تھے عون و محمد مکہ میں نہیں تھی جب حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ گیا ہاں تاریخ کو گئے اور ایک مہینے کے بعد تو کربلا ہو گئی تھی تو کتنے مختصر سے قافلے کے ساتھ چلے جید حسین قدم چلے چلے کچھ دے تو جنابے عبداللہ عبد جعفر حسین کے پاس اب آئے انہوں محمد کو لے کر جب حسین علیہ السلام مدید یہ بچے کم سندھ بچے عجلہ عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا حسین یہ بچے میں لے آئے ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پیرا میں بہت درس میرے گھٹوں میں بہت تکلیف مزفر نہیں کہتے ہیں اس لئے آپ سے معذرت ہیں حسین بتا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری محبت تمہارے شکریہ تمہارا لیکن ہم انسانیت کو بچانے کے لئے چلے ہیں حسین علیہ السلام کا قافلہ چلا اور آسوان سے فرشتے آئے حسین علیہ السلام پہ خریب آگے کہا فرشتوں نے کہ مولا آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں کیا تھے حالات کہتے ہیں مولا کہتے ہیں تمہارے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تلوارے لئے وہ گھوم رہے ہیں اور آپ نے مکہ سے سفر جاری کر دیا لیکن مولا ہمیں اجازت دو ہم نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ جب رسول اللہ کے زمانے میں جو قدرہ تھا تو ہمیں ساتھ ساتھ تھے امیر المومن ان کے زمانے قدرہ ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ تھے ان جنگ و کمحال میں ہیں لیکن مولا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اجازت دیجئے تاکہ ہم اقضام کریں مولا اس نے کہا نہیں تیرا شکریہ تمہیں طاقت بن کر قیام مگر ہم انسانیت کو بچانے کے لئے آئے ہیں ہم طاقت کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تمہیں ہو ہماری مدد کے لئے لیکن تم فرشتے ہو تم انسان نہیں ہو اگر انسان ہو جو تو ہم تمہاری بات کو دیکھتے ہیں لیکن تمہارا شکریہ تمہارا بہت مہربانی اور حسین نے قدم آکے پا میرے دنوں سنو جب حسین آنگے چلے اور کوپے کے قریب پہنچے تو حسین علیہ السلام نے قافل لوگ ایک انسان کو دیکھا جو کوپے سے نکلا آ رہا تھا حور اس کا نام ہے یہ حور دوتر ہے وہ حور دوتر ہے اور حسین نے جب اس کو دیکھا تو حسین نے پیغام دیا کہ حور کو ہمارے قریب لے کر کے اور حسین علیہ السلام کے پاس وہ حور آیا تو حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں جب آنا دیکھ رہا ہوں حسین نے فرمایا تھا حل من ناظرین سرنا آئے کوئی جو میری مدد کرے اس فقر کو ذہنوں میں رکھیا لیتوں حور کو قریب بلا اور حور کو قریب بلانے کے بعد حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں بہت قریب کربلا جانے والا اور زمانہ میرے سامنے ہے آنکھیں میرے سامنے ہیں کہ جب ہم جلدی اس کربلا میں قتل کر دے جائے گے لو میں تمہیں دعویٰ دیتا ہوں گو آؤ میرے ساتھ چلو مجھے کربلا جانا ہے میرے ساتھ چلو اور نے ہاں چھوڑ کے مولا سے کہا مولا یہ میرا گھوڑا ہے جو بات تیز دور تھا بات قیم تی گھوڑا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں آپ رکھ لیجی اور مولا یہ تلوار ہے یہ بھی بہت عظیم شاید تلوار یہ بھی آپ رکھ لیجی مگر جب مانک کیجئے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا لکھتا یہ گھوڑا بھی آپ لے لیجیے یہ تلوار بھی آپ لے لیجیے لیکن میں معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آئی جا لکھتا حسین نے پوچھا کہ آخر کیوں جب تو مجھے جانتا ہے کہ میں حسین ابن علی ہوں فتن دے رسول ہوں میرے بہانے میں تو جانتا ہے میرے طاقت تو جانتا ہے حققت تو جانتا ہے اب تو میرے ساتھ کو نہیں چلا کہتا ہے کہ مولا میں ابھی دیکھ کہا ہوں کوفہ دیکھ کہا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ کے بھائی کو کیسا قتل کیا گیا ہے کیسا کوفہ میں دوڑا دوڑا کے مارا گیا ہے اے مولا میں نہیں دیکھتا تھا مندر کو لہذا میں چھوڑ کے جانا چاہتا حسین رہ السلام نے کہا دیکھ میں تو یہ آواز لبیک کی آواز دے رہا ہوں اگر میری آواز تریک کانوں تک پہنچ گئی اور تُو نے میری آواز پر لبیک نہیں کہا تو تیرا مقام جہنم ہوگا جا تُو چلا جائے گی میری آواز اگر تریک پہنچ گئی اور تُو پلت کر کے نہ آیا تو تُو جہنم میں چلا جائے گا اے دیو آج یہ ہی حسین پھیر کر رہا ہے ہل مند ناث رنجن فرانا ہے کوئی جو میری آواز کو سننے والا ہے یہ پورے انسانیت کو آج بھی تمہیں آواز دے رہا ہے ہمیں بھی آواز دے رہا ہے تمہیں بھی آواز دے رہا ہے اگر حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے تو ہمارا جہنم تو لکھتا ہے جنت نہیں لکھتا حسین کی اس آواز پر لبیک کہنے کی ذمہ داری ہے کہ مقصد حسین کے پر قدم آگے بڑھاتا ہوئے دنیا کو بتا سکے ہم حسین کے چاہنے والے ہم حسین کے مانے والے حسین نے کل کہا جہنم میں آماز دے رہا ہوں اگر میری آواز کی لبیک کی آواز تم تک پہنچ گئی اور تم نے نہیں سنا تو تمہاری قسمت خراب ہو گئی حسین جنگ کی دعوت نہیں دے رہا انسانیت کی دعوت دے رہا حسین جو محرم کو کرول آگئے یزید کی فوج آنے لگی چار محرم کو دریاء کے کنارے سے حسین کو ہٹایا گیا حسین تو یادہ فوج دے جیزید کی بگر حسین کی طاقت تو بہت بڑی تھی مگر حسین نے طاقت کا سمال نہیں انہوں نے دریاء کے کنارے سے ہٹایا حسین نے یہ بات سے کہا کہ بھئی ابباہ دریاء کے کنارے میں چھوڑ ساتھ بہورم آئی فانی بند کیا گیا طاقت حسین کو بڑا دکتے تھے اب نہیں آج کی تعریف میں تاکہ بتایا تھے کہ ہماری کتنی بڑی طاقت ہے مگر حسین علیہ السلام نے ساتھ بہورم کو بھی اپنی پیاس کو تو برداس کیا لیکن جنگ کا اظہار نہیں نو محرم کی سام کے جب پہلے تیر چلا ہے تو حضرت ابباس امام حسین کے قریب آگا اور بڑے مسکرا کر گیا مولا اب تو موقع مل گیا اب تو اجازت دیجئے آپ ہمیں اب تو جنگ کا آراز ادھر سے ہو گیا اب تو یزید کی طاقت جنگ کا اظہار کر دیا یہاں ہمیں اجازت ہو کہ ہم جنگ کریں حسین نے ایک کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ابباس ایک رات کی ایمولت کا موقع لیلو تاکہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں وہ طاقت کتنی بڑی طاقت تھی لیکن حسین نے اس طاقت کو بھی کتنی خاموشت ہے ابباس کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھئی ابباس جنگ کی بات نہیں ہے ہم تو رات کی بھر عبادت و الہی میں مذہور رہنا چاہتے ہیں دس مہور رمائے اور شبہی سے جنگیں شروع ہو گئے زہر تک جنگ ہوئی حدید و زہر کا وقت جو نماز زہر کا این وقت تھا حسین کے چاہرے والوں نے کہا مولا ہمیں یادت دیجئے کہ تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں کیا حسین نماز پڑھنا نہیں جانتے علیہ آدھ بللہ نہیں حسین کا ماحول بتانا چاہتے ہیں کہ جو کہ ہمارے چاہنے والے وہ ہیں کہ اوپر سے فیاض بھی ہے دوب بھی ہے بھوک بھی ہے اتج بھی ہے جنگ بھی ہے لیکن اس عالم میں بھی ہمارے چاہنے والے نماز کے مو سے مو نہیں مولا ہے اگر تم میرے چاہنے والے ہو جب انہوں سے جانب انہوں سے ہو تو ہماری محبت کا تقادہ یہ ہے IsaiahIdت کا تقادہ یہ ہے خواب شیوئی ہو تو بھی نماز پڑھیں گے جنگ گرمیادا ہو تو بھی نماز پڑھیں گے ہمیں نماز پڑھتے ہوا پتانا چاہتے گے ہم ہر مندل میں آ کر واقعی نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز چھوڑنا نہیں چاہتے اگر اب حسین ہی ہو تو نماز پڑھ کر کے بتاؤ کہ ہم حسین کی محبت کرنے والے ہیں یہ رات کو سو جانا اسبو کی نماز نہ پڑھنا یہ آپ کو آواز دے رہی ہے آپ کی محبت کا اعلان کر رہی ہے کہ اگر آپ حسین کے چاہنے والے ہوں حسین سے محبت کرنے والے ہوں تو نماز کے وقت میں اٹھنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ سو رہے ہو اور نماز کے وقت میں نہیں ہتھ رہے ہو تو پر حسین کی محبت سے تم یقین نہیں رکھتے نماز پڑھی گئی قابلے میں یہ حسین کے چاہنے والے بھی شہید ہو گئے حسین کے استدار بھی شہید ہو گئے بچے بھی شہید ہو گئے کوئی باقی نہیں بچا حسین علیہ السلام امیدان میں اور جب کوئی باقی نہ بچا یا حسین کا پیغام سنو دیتا یہ پوری دنیا سنیں اور جب کوئی باقی نہ بچا تک بلند مقام کو پر آکے کھڑ ہو گئے انسان حسین علیہ السلام اور فرماتا ہے کیوں نے میری�� Бھاس کو قوسیٰ کردیا ٹھوڑ کردیا میں眠سی مات کردو اور سوڑ دیں źлучھ تب نے میریuin unکبار کس قوسیٰ کردیا آپ меня میں مات کردوں گا تم نے کم دین بچوں کو قوسیٰ کردیا میں مات کردوں گا بخصدہ حسین سے مجھے دمیاں سمجھے ایک ایک دعوت دیئے کہ دیکھو آؤ میرے قریب آؤ میں تمہیں دینِ الٰہی بھی بتاؤں گا میں تمہیں محمد کا دین بھی بتاؤں گا میں تمہیں قرآن پڑھ کے بھی بتاؤں گا میں تمہیں قرآن سناوں گا بھی آؤ میرے دین میں تمہیں معاف کر دوں حسین کی آواز سن گئے کوئی نہیں آیا پھر حسین نے ایک بلند مقام پر شاہ سرمایا حَلْمِنْ نَاصِنْ يَسْرُنَا ہے کوئی جو میری مدد کرے ہے کوئی جو میری نسرت کرے اب تو کوئی ہے ہی نہیں پوچھائیں آپ کسی آواز دے رہے ہو کوپ ہے جو چاہنے والے آپ کے پاس آئے تھے وہ شہید ہو گئے جو مہم تھے وہ شہید ہو گئے اب تو کوئی باقی نہیں بچھا انسار میں کوئی باقی نہیں بچھا تو حسین علیہ السلام آواز مجھے دے رہے ہو پورا حسین کا قابلہ شہید ہو گیا لیکن حسین باقی کر رہے ہیں عَلْمِنْ نَاصِنْ جَنْسَوْرُنَا ہے کوئی جو میری مدد کرے تو حسین آواز کسی دے رہے ہیں حسین جب یہ آواز دے رہے تھے اور سب حسین کی چہنے والے شہید ہو گئے اور کوئی حسین کے قریب نہیں تھا تو زعفر جن حسین کے قریب آئے اور یک مطلب ہاتھ جو کہا مولا زعفر نے کہا مولا مجھے اجازت دو میں آگیا ہوں زعفر نے حسین علیہ السلام سے جن کی اجازت مانگی حسین نے کہا نہیں زعفر نہیں ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے کہ مولا میری ماں مجھے معاف نہیں کرے گی میری ماں نے کہا زعفر چلا جا جا پرزند رسول عباد دے رہا پرزند رسول عباد دے رہا اگر تُنے عباد نل قابل بیک نے کہا ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے حسین نے کہا زعفر تیرا شکریہ تیری ماں کا بھی شکریہ کہ تُن حالات میں ہماری آواز پر لبیک کہنے آیا جاؤ زعفر جاؤ خدا آفر زعفر چلا گیا مجبوری آواز حسین کی دے رہے ہیں حل من ناصر جنسرنا حل من ناصر جنسرنا ہی کو جو میری آواز پر لبائی حسین کھلے ہو کے آواز دے رہا ہے بلد مقام کے پر ایک ٹیلے پر کھلے ہو کے حسین آواز دے رہا ہے حل من ناصر جنسرنا ہی کو جو میری مدد کرے تو حسین کی آواز پر کوئی آیا نہیں پلٹ کرتی جو آنے والے سے وہ جا چکے شہید ہونے والے شہید ہو گئے تو حسین پر آواز کسے دے رہے ہیں ایسے وال کا نئی حضیز حسین کی نگاہ کے سامنے ہر انسان شہید ہو گیا تو حسین پر آواز کسے دے رہے ہیں آپ کو تمانوں میں کہ چوز میں سے کون کون پرد کیا رکھتا تھا ہر کو آنا تھا آگیا ہر کے بھائی کو آنا تھا آگیا ہر کی اولاد کو آنا تھا آگیا کون پرد جس کو آنا تھا وہ آگئے اور شہید بھی ہو گئے اب کوئی باقی نہیں بچا تو سوال یہ کہ حسین علیہ السلام پر آواز کسے دے رہے ہیں یہ تو عصفت آواز دی ہے حسین نے کہ جب کربلا میں کوئی حسین کا کہنے والا باقی نہیں تھا تو حسین نے آواز کسے دی لبائیں آواز کسے گئی حل من ناسن کے آواز کسے دی عزیز اور سوٹ از باقی در ایک در ایک در ایک در ایک محمد و آل محمد اللہ 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 اچھین کی آواز کسے دی اچھین کسے بڑا رہے ہیں اور انسان اب یہ اب یہ حج قریب ہے بہت قریب ہے بہت قریب ہے آج جو جو انسان اب حج کے لئے زمانے پر نکلے گا رمضان کے بعد جو پر نکلے گھر سے بعد تو ہر انسان جب مکہ جائے گا تو یہ ہی کہے گا اللہ 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 اچھین کی یہ پورا قابلہ جائے گا تقریبا تیج باستیس لاک انسان جائیں گے کربل ماں کوف ہے میں اس میں یہ مکہ میں عین حج کے دن تقریبا تیج یا باستیس لاک انسان ہمیں پہلے ہوگا اور ہر انسان یہ آواز دے رہا ہے لبیک اللہ حمد لبیک لبیک لا شرک اللہ کا لبیک اے اللہ ہم آزم ہیں اے اللہ ہم آزم ہیں ہر انسان یہ کہہ رہا ہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو اس کا دین کچھ بھی ہو لیکن ہر انسان جو حد کے میدان میں گیا ہے وہ یہی کہہ گا لبیک اللہ حمد لبیک لبیک لا شرک اللہ کا بیک یہ کون کہہ رہا ہے ہر انسان کہہ رہا ہے تیز بکتیس لاکھ انسانوں کا مجمع حج کا جنہیں کہے گا اللہم 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 اے اللہ ہم حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں عزیزوں مجھے بتاؤ آتکو یعواز انسان کو آئی اس مکہ مدینے میں آتکو یعواز آئی رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کو پکارا ہو کسی نے اور بتایا ہو گئی حج کا دمانہ آگیا آپ جاؤ کوئی روایت ملتی ہی تھی تو رسول اللہ نے ایک حج کیا ہے اور اس میں کوئی دلیل نہیں ملتی ایسی کہ اس نے کہا ہو کہ ہمیں وہ دن پکارا گیا ہو لبائک لبائک ہتھیے کر کے آ رہے ہیں ہمیں اللہ نے پکارا چلو ٹھیک ہے اللہ کا اور رسول کا پیغام بعض رسول کے زمانے میں اتھاب رسول موجود تھے ان سے کہا ہو اور انہوں نے کہا اللہ کا لبائک اللہ حمد لبائک حسین علیہ السلام نے اٹھائیس حج کی ہے اٹھونٹی ایک حج کی ہے حسین علیہ السلام نے اٹھائیس حج کی ہے اس زمانے بتا کوئی آواز آئی ہو کہیں سے اور حسین نے کہا اللہ حمد لبائک اس کے بعد کے زمانے یہ چودہ سال گزر ہے زمانے میں اس چودہ سال میں کبھی کوئی آواز آئی لیکن کوئی تو وجہ رہی ہوگی کہ چودہ سال کے وقت میں ہر انسان لبائک اللہ حمد لبائک کہتا رہا ہو کوئی تو وجہ رہی ہوگی لیکن کوئی دلیل ایسے نہیں ملی گئی اس سے آواز آئی ہو آسمان سے کس نے پکارا ہو کعبے تو کوئی آواز آئی ہو کعبے کے اندر رہنے والے کے انسان کوئی آواز سنی اتنا مرا کعبہ ہے اس کعبے تو اوپر سالے کے نیچے تک کوئی آواز آئی ہو مگر نہیں مقام ابراہیم موجود ہے وہاں کبھی مقام ابراہیم کوئی آواز آئی ہو اس زمانے کے اندر نہیں آئی تو یہ لبائک اللہ حمد لبائک کیوں کہا جہاں جناب ابراہیم اور جناب اسمائیل نے جب کعبہ بنا دیا جناب ابراہیم اور جناب اسمائیل نے جب کعبہ بنایا تو جو کعبہ نہیں جناب ابراہیم جناب ابراہیم گئے جناب ابراہیم گئے کعبہ بنایا اسمائیل گئے کعبہ بنایا مگر بھیڑ نہیں بھیڑ کی تینے آپ پبلیک ہی نہیں تھی آوازی نہیں تھی کم سے کم کعبے کے پاس پر کوئی نہیں رہتا تھا جب یہ جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا بس ابراہیم ابراہیم کا خاندان مختصر تھا تین آجیوں کچھ نہیں تھا لیکن ایک باب اور بیٹے نے مل کر کعبہ بنا دیا جب کعبہ بنا دیا تو اللہ نے آوازی ابراہیم تم نے ہمارا گھر بنا دیا کعبہ تللہ بنا دیا تو اب آؤ ابراہیم لوگوں کو آواز دو عزیزو کوئی نہیں رہتا اس وقت کعبہ گندہ کوئی آبادی نہیں ہے بالکل سفر آبادی ہے صرف ابراہیم کا خاندان کے تین آفرات تھے اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اللہ نے ابراہیم کو دعوت دی کہ ابراہیم جاؤ تم نے کعبہ بنا دیا تم نے ہمارا گھر بنا دیا تب جاؤ لوگوں کو آواز دو لوگوں کو آواز دو تاریخ کہتی ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کے کہا کہ تم نے کعبہ بنا دیا تو جاؤ بلند ہو کر کہ آواز پہ آواز دو تو روایت بتاتی کہ ابراہیم ایک بلند مقام پر گئی اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہونے کے بعد ایک طرح روک کر کے آوازی اور آوازی کے لوگوں میں نے گھر بنا دیا ہے آواز دیارت کے لئے آواز کعبے کے لئے آواز حج کے لئے پھر ابراہیم نے دوسرے طرح رفت کیا پھر پلٹ کر کے آوازی یہ لوگوں میں نے گھر بنا دیا ہے اللہ آگی دیارت کے لئے آواز کعبے کے لئے آواز حج کے لئے پھر تیسری سمد رفت کیا ابراہیم نے اور پھر یہ آوازی یہ لوگوں میں نے گھر بنا دیا ہے آواز دیارت کے لئے آواز حج کے لئے آؤ کعامے کے لیے پھر چوتھی سمت کا آمی رم رو Ankia وقت یہی مقارا لوگوں میں نے گھر بنا دیا ہے آؤ لیانت کے لیے سوال یہ ہے اے ابراہی نہ اتھر کوئی رہتا نہ اتھر کوئی رہتا نہ اتھر کوئی رہتا نہ اتھر کوئی رہتا تو آواز کسے دے رہے ہو کسے مقار رہے ہو کوئی ہے نہیں اللہ کی آواز آئی کہ تو کوئی اللہ کی آواز دے رہے ہیں یہ اللہ کی آواز ہرکل کمر کے حد پہ جا رہا ہے جا جا تک ابراہیم کی آباد جائے گی ماں ماں تک لپیک کرا جائے گا ماں ماں تک لپیک کرا جائے گا یہ لپیک جو ہے ابراہیم کی آباد حسین نے بھی وہی آباد اٹھائی تھی کربلا میں رہ کر اَلْمِنَّا سِلْيَنْسَرَنَا اے کوئی جو میری مدد کیلئے آئی حسین نے بھی وہی آباد حسین نے بھی وہی آباد اے کوئی جو میری مدد کرے اس عالم میں آوازی جب کوئی اب باقی نہیں تھا وہی بلد مقام پہ تیلے پہ کھڑے ہوگا آبادی تھی یہ کل ابراہیم نے بلد مقام پہ کھڑے ہوگا آبادی تھی یہ کل ابراہیم نے بلد مقام پہ کھڑے ہوگا آبادی تھی یہ حسین نے بلد مقام پہ کھڑے ہوگا آبادی تھی کل جہاں جہاں ابراہیم کی آباد لوگوں کے کنبت پہنچی ہے ان لوگوں کے کہنوں تک جہاں تاں تک ابراہیم کی آباد پہنچی ہے وہی وہی تک کہا گیا اللہ ہمیں لبیگ لبیگ اللہ شریع کا لگ لبیگ وہی حسین کی آواز ہے حلم ناظرین سنو جہاں جہاں تک حسین کی آواز گئی ہے وہاں ہمیں حسینیت بھی ہے انسانیت بھی ہے ماتم بھی ہے حسین کا ذکر بھی ہے ذکر مولا میں حسین کی ہویا یہ وہی آوازہ حسین حلم ناظرین سرولا ہے کوئی جو میری مدد کرے یہ ہم سے آواز دی گئی ہے یہ اللہ کی نیوان ہمیں بتانا ہے دنیا کو ہم حسین کے چاہنے والے انسانیت ہمارا مذاب ہے ہم انسانیت کو بچانے کے لئے آئے تو وہی حسین آواز پانگ رہا ہے آج بھی یہی آواز آ رہا ہے یہ قیامت تک یہی آواز آ رہا ہے ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم حسین کے چاہنے والے انسانیت بتائے گی اگر ہمارے کریکٹر کے اندرے طاقت ہے محبت حسین ہے تو ہم اپنے کریکٹر لوگوں کو جکھائیں گے کہ دیکھو ہم حسین کے چاہنے ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ سمجھ جائیں گے یہ حسین کے چاہنے والے ہمارے علم کو دیکھ کے دنیا سمجھ جائے گی یہ حسین کے چاہنے والے ہمارے انسانیت دیکھ کر کے دنیا سمجھ جائے گی یہ حسین والے ہمیں اس باہول میں بتانا پڑے گا کہ ہم قتل و غارت گری کے انسان نہیں ہیں کسی کا بھی مدب ہو جکتا ہے یہ جو حسین کا ماننے والا حلق قتل و غارت گری کا مدب ہی جاتا ہے ہم تو مظلومیت پرند کرتے ہیں مظلومیت پرند ہائے مظلومیت پرند کرتا ہے ان کا مدب کسی بھی ہو بچانا تمہارا ہمارا ذمہ دارے ہیں تمہارا دھرم کسی بھی ہو انسانیت کے طور پر آپ نے خرید کرنا ہمارا بہت 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 بھی ہے قتل نہیں کرنا دیں گے محبت کے ساتھ دیں یہ ہسین کا پیغام ہے عزیزوں اور ہمیں یہی بچانا ہے دنیا کو کہ ہم حسین ہو حسین کی سامحول میں گزرے بھوک اور پیاس کیا جو ان کا مہینہ صدت آتاچ مگر حسین نے ابھی پیاس کا مطالبہ نہیں انسان جب لگ بچائے مت حضرت ہو دو تین مچ مسائب تاکہ حق کے ماتمتہ ہو جائے حسین کا یہی قافلہ کربلہ سے شام میں ہم نے شام میں بھی یہی دیکھا کہ وہاں سے کم سن بچے بھی آبادی چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہی بکار کے کہتے تھے درہ زندہ پہ بیٹھ کر کے یہی بچے کہتے تھے کہ ہائے پیاس ہائے پیاس عبداللہ نام گئے شخص جب نکلا ہے وہاں سے شام میں اور جہاں مندر دیکھا کہ کم سن بچے ہائے پیاس ہائے پیاس کہا رہے تھے اور ایک بندہ خدا تھا جو کم سن تھا لیکن بیمار رہ چکا تھا وہی درہ زندہ پہ بہتا ہوا اس تھا اور وہ خموہ دیکھ رہا تھا کہ ہائے پیاس کی آواز آ رہا تھا کم سن بچوں کی آواز سنگا گئی عبداللہ جب اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی سے کہا کہ ہائے پیاس میں جمعہ ہیں میں نے کچھ بچے دیکھے جو بھوک اور پیاس کی آلہ تو چالہ تو اس کی خدا گودھا جب وہ شام ہو تو کھانا مجھے دینا میں نے کچھ بھوک اور پیاسے دیکھے تاکہ ان تک کھانا پہنچا سکتا شام ہوئے روجہ عبداللہ نے کھانا بنایا اور جب کھانا بنا گیا ہے بن چکا تو ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے کہ لاؤ مجھے کھانا مجھے دو میں لے کر قیش کھانے میں جاؤں تو زوجہ عبداللہ پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ قیش کھانے میں کون کون ہے زوجہ عبداللہ پوچھتے کہ قیش کھانے میں کون کون ہے عبداللہ کہتا ہے بی بی ایک تو مردہ جس کے ہاتھوں میں ہج کری پیروں میں بہریاں در زندہ پر بیٹھا رہتا تھا باقی تو بچے تھے یا بی بی آتھ بھی زوجہ عبداللہ کے حجر تو سنو اب یہ حق مجھے پہلتا ہے کہ کھانا میں لے کر جاؤں زوجہ عبداللہ کھانا لے کر کٹلی قیش کھانے میں بہنسی اور قیش کھانے کا دروازہ کھلا یہ بی بی کھانا لے کر کہ قیش کھانے میں گئی اور جاں کے بیٹھ گئی اور کہنے لے گی بی بی یہ میں کھانا لائیں ان بچوں سے کہو جو بھوکر کے ہاتھیں بچے ہیں انتے کہو کھانا کھا لے یہ کمجن بچے ہیں یہ بھوکر کے ہاتھیں چلپ رہے ہیں بی بی انہیں کھانا کھلا دو ایک مطبط ہے نا بی بی کہتی ہے بہن ترہ شکریہ تو ہمارے لے کھانا لائیں لیکن یاد رکھ ارے ہم سید ہیں ہم پہ صدقہ حرام ہیں زینب بی بی کہتی ہے اے بی بی ہم صادت ہیں ہم پہ صدقہ حرام ہیں تو بی بی کہنا ہے بی بی یہ صدقہ کا کھانا نہیں ہے یہ نظر کا کھانا ہے کہنے لگے بی بی میں بہت کم سن تھی بیمار رہا کرتی تھی میرا باہ مجھے مدینہ تم رسول لے گیا مدینہ میں پہنچے رسول اللہ کے پاس پہنچے وہاں جا کر کے میرے بابا نے کہا اے بھو رسول اللہ یہ بہت بیمار رہتی ہے اس کے ذر پہ ہاتھ رکھ دیجئے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اے بی بی ایک مطبع رسول اللہ ایک ماں میں اسے انت بولایا انہیں بولا کر کے ان کے ہاتھ میرے سر پر گوایا اے بی بی وہ دن ہے اور ہاتھ کا دن اس کے بعد میں بھی ماننا ہوئی یہ حسین کی نظر کا کھانا ہے بچوں دکھاؤ کھانا کھانے اور حسین کی نظر کی کھانا کھانا ہے ایک مطبع ذہنب اے بی بی تیرا شکریہ میرا بھئیہ حسین بچوں دکھاؤ کھانا ہے بچوں دکھائیہ حسین اے بی 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 اے بی بیوییییی سینگا چاہو سینگا ہے ورزان کھانا ہے اینہی لچو انہی لچو انہی لچو انہی لچو انہی لچو daو